ناظرین و سامین السلام علیکم میں ڈاکٹر منظور سن ملک آئیس اپیشلسٹ آل شفاہ ایس طالب حالپور سے بول رہا ہوں میں آج آپ کو ایک اہم بیماری جو بہت عام ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ بیماری ہے ککرے ہم اپنی زبان میڈیکل لینگویج میں اس کو ٹراکوما کہتے ہیں عام زبان میں آپ لوگ اس کو ککرے بولتے ہیں تو ککرے کیا ہوتے ہیں ان سے کیسے ان کی ان سے بچا جا سکتا ہے اور ان کا کیا علاج کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ککرے ہوتے کیا ہیں تو ککرے ایک انفیکشن ہے آنکھ کے پپوٹوں کی آنکھ کی جو وائٹ حصہ ہے آنکھ کا سفید حصہ اس کے اوپر جو جلی ہے اس کو ہم کنجکٹ ایوہ کہتے ہیں اس کی اور کارنیا جو بلہ حصہ ہمارا ہے اس کی یہ ایسی بیماری ہے انفیکشن ہے کہ یہ تینوں کو انوال کرتی ہے شروع میں کنجکٹ ایوہ کو اور پپوٹوں کو آئی لیڈز کو اور اس کے بعد یہ کارنیا کو انوال کرتی ہے یہ انفیکشن ایک طرح کا ایک بکٹیریا ہے جسے کلیمیڈیا ٹراکومیٹس کہتے ہیں ٹراکوما کا بکٹیریا تو اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنی کمپلیکیشن کی وجہ سے آنکھ کو متصر کرتی ہے اور حتیٰ کہ یہ اندھے پان کی طرف لے جاتی ہے شروع میں بہت یہ سادہ ہوتی ہے تکلیف دے زیادہ نہیں ہوتی اس کی علامات میں یہ ہے کہ آنکھ سرخ ہو جاتی ہے آنکھ سے پانی آتا ہے آنکھ سے لیسدار پانی بھی آ سکتا ہے آنکھ میں چپن ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو آنکھ میں یعنی فارن بڑی سنسیشن ہوتی ہے تو شروع میں ایسے ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اگر اس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں اور کارنیا جو بلے خصہ ہمارا ہے اس پہ بھی اگر اس کی انفکشن اور اس کی کمپلیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد درد بھی شروع ہو جاتا ہے اور نظر بھی کافی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے جو بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انفکشن ہوتی ہے ایک آدمی سے دوسرے کوئی طرف جانے والی ہے ایک کو لگتی ہے فیملی میں پھر دوسرے کو لگتی ہے پھر تیسرے کو پھر اسی طرح کمیونٹی میں پھیل جاتی ہے تو اس میں یہ ہاتھ سے پھیل سکتی ہے پانی سے پھیلتی ہے مکھیوں سے بہت زیادہ پھیلتی ہے اور اس کے بعد آپ کے جو کپڑے ہیں گندے ہیں تو اسے بھی ایک دوسرے کو مطلب ٹچ کریں گے تو وہ پھیلے گی تو اس طریقے سے یہ بیماری ایک سے دوسرے دوسرے کو تیسرے اور اس طرح اس طرح پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور خاص طور پر یہ بیماری ان علاقوں میں ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہائیجینک کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی جو اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتے مونید ہوتے اور مکھیوں وغیر اس علاقے میں اگر زیادہ ہوں تو اس سے پھر یہ بھی بڑی وجہ بن جاتی ہے پھیلنے کی تو یہ ساری چیزیں اس کی وجوہات ہیں اور اس کے ساتھ جو ہونے والی جو کمپلیکیشنز ہیں جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ شروع میں جب یہ پپوٹوں کو انوال کرتی ہے تو پپوٹے جو ہے وہ سوج جاتے ہیں سوجنے کے ساتھ یہ سرخ بھی ہو جاتے ہیں تکلیب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو پلکیں ہیں ہماری وہ بھی مڑ جاتی ہیں اور حتیٰ کہ جب یہ انفیکشن بہت پرانی ہو جاتی ہے تو پلکوں کے مڑنے کے علاوہ ہمارے جو یہ پپوٹے ہیں یا آئی لڈز ہیں ان کا جو بارڈر ہے وہ بھی آنکھ کے اندر کی طرف مڑ جاتا ہے اس کے اندر کی طرف مڑنے سے ہماری جو نارمل پلکیں جو ہماری آنکھ کو نہیں چوبتی وہ ہماری آنکھ کی طرف چوبنے لگ جاتی ہیں اور ہمارے کارنیا کو مسلتی ہیں رب کرتی ہیں اگر یہ ہمارے کارنیا کو رب کریں گی تو رب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر کارنیا انفکشن ہو سکتی ہے کارنیا پر السر بن جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں تو ککروں سے پیدا ہونے سے پھر یہ انفکشن جو ہے جب کارنیا کو انوال کرتی ہے تو کارنیا کا دیکھیں ایسا آسٹر کر دیتی ہے کارنیا کے اوپر یہ بلڈ بیسر پیدا ہو جاتی ہیں یہ اپیک ہو جاتا ہے کارنیا کے اوپر زخم بن جاتے ہیں اور زخم بننے سے پھر پین شروع جاتا ہے درد شروع ہوتا ہے درد کے علاوہ جب کانیا کے اوپر سفیدی آ جائے گی پھر نظر بھی متصر ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ جب کانیا اگر پرفریٹ ہو جائے زخم کی وجہ سے تو ٹوٹل بلینڈنس بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس لحاظ سے جو ٹراکوما ہے جو ککرے ہیں یہ خطناک ہیں اور دنیا میں انفکشن کی وجہ سے اندھے پان کی سب سے بڑی وجہ ہے پوری دنیا میں اندھے پان کی سب سے بڑی وجہ وہ وجہ انفکشن تو اس لیے اس پہ WHO نے بھی کافی فوکس کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس پہ کافی سارا کام بھی ہو رہا ہے دنیا میں اور اس کی پریونشن کے لیے کافی سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں اور اس کو یعنی ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ پکروں کے بیماری سے بچا جائے اور اپنی ہائیجین کو بہتر کیا جائے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا جائے موں کو واش کیا جائے کپڑے صاف رکھا جائیں اپنی انوائرمنٹ محول کو صاف رکھا جائے تاکہ مکھیوں کے وجہ سے ہمارے جو ہے یہ اس طرح یہ انفکشن نہ ہو اب یہ دیکھیں ہمارے غریب علاقوں میں اس طرح یہ ہوتا ہے مکھیوں کا حال ایک آنکھ سے دوسری موں سے آنکھ میں آنکھ سے دوسری آنکھ کی طرف اور ایک بندے کی طرف سے نکلے گا اٹھے گی تو دوسرے پہ بیٹھے گی اور اس طرح یہ انفکشن مکھیوں کے وجہ سے پھیلے گا تو اس طرح سے یہ بیماری پھیلتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے یہ سارا پھیلاؤ عام ہو جاتا ہے تو WHO نے اب ایک سکیم سٹریٹیجی بنائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا جو علاج ہے وہ انہوں نے ایک سلوگن دیا ہے سیف ایس ای ای فی سیف میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ککروں کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا جائے سردری کی جائے اس کا علاج کرائیں دوسرا جو ہے اس کا کہ اس کے انٹی بیٹک کا استعمال کریں انٹی بیٹک میں خاص طور پر اروترسین انٹی بیٹک ہے یا ٹیٹرسیکلین انٹی بیٹک ہے اس کا مو سے بھی استعمال اورل بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کا آسان استعمال یہ ہے کہ اریترومیسین آئی اینٹمنٹ یا ٹیٹرسیکلین آئی اینٹمنٹ صبح و شام آنکھوں کے اوپر ملی جائے اور اس کو تقریباً چھ ساتھ آٹھ اکتے تک لگا سکتے ہیں تو اس سے پھر یہ انفکشن کم ہو جاتی ہے تو انٹی بیٹک کے استعمال سے اس کو ہم اریٹی کیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایف کا لفظ ہے ایف سیف میں ایف ایف جو ہے وہ فیس کو جائے فیس کو جو ہے اس کی ہائیجین کو مینٹین کیا جائے اور اس کے بعد جو آخری ورلڈ ہے اس کا ای سیف کا ایس اے ایف ای ایف آر انوائرمنٹ کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں اپنے ماحول میں صفائی رکھیں کولا کرکڑ نہ ہو مکھیوں کا جو وہاں اٹنا بیٹنا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مکھیوں کو ختم کریں تو اس طرح سے آپ ان تمام مجز کو حاصل کر کے آپ ٹراکوما کو ککرے کے بیماری کو کم کر سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں غریب علاقے جو ہیں ان میں ابھی تک بھی ککرے کافی پہ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے جس سے ہمارے ملک میں ایڈوکیشن ہوئی ہے تو اس سے ککروں کی بیماری کافی کم ہو گئی ہے تو پڑی لکھی کمیونٹی میں بہت کم ہے پرانے کیس ہمارے پاس آتے ہیں لیکن نئے کیس کم ہے تو اس کو جتنی حد تک ہو سکے کہ ہم ان حفاظتی تدابیر اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے صفائی کا خیال کرتے ہوئے ککروں کی بیماری سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس سے پوری قوم کو اور پوری علاقے کو ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس سے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسندہ ہی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ دوسروں کو ہی بتائیں گے دوسروں میں بھی یہ ایویرنس پیدا کریں گے تاکہ ہم ایک جو اندھے پن کی ایک جو بہت بڑی وجہ ہے دنیا میں اس کو ہم کم کر سکیں اور اس میں ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہو سکے اور یہ ایک دوسرے کو ہم بتائیں ہائیجینک میریت کا خیال کریں علاقے میں صفائی کا خیال کریں تاکہ یہ بیماری کم ہو سکے تو میں ڈاکٹر منظور سے ملک آئیس پیجنس بور رہا ہوں تو میرا ویڈس اپ نمبر بھی ہے نوٹ فرمالیں 03246744 024 اس نمبر پہ آپ کوئی معلومات لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں باقی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی اس نیکی میسہ لے سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ